سوابی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں جانگیر خان تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم اگر آپ اندرون لاہور کی گلیوں میں گوم پھر رہے ہو تو ایسا اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سے ایک تھانگا آئے اور آپ کا کھندہ چبا کر پوچھے کہ اور بھائی کیا حال چال ہے اور کسی اور کے ساتھ یہ حرکت ہوتے دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ پوری کیمرہ نکھا لیں اور اس کی تصویر لینے کے لیے مچل جائے دنیا کا ہر شہر یا گاؤں کہیں بھی گلیوں کی موجود کی لازمی ہوتی ہے اور کچھ مقامات پر انہیں بہت شورت مل جاتی ہے مگر کچھ انوکی یا حیرت انگیز گلیاں ایسی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے جیسے ان کا تنگ ہونا یا وہاں کچھ عجیب چیزوں کی موجود کی وغیرہ تو آئیے دنیا کی ایسے ہی چند سب سے عجیب غریب گلیوں کی سیر کرتے ہیں جہاں جانے کا تجربہ نہ قابل فراموش ثابت ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چوٹی سو گزارشیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں وجود گنٹی کو لازمی دوائے پرندوں کے چہچہانے کی غیر مدوق کے آمازے اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ آپ بستی سٹنی کی انجل پلیز نامی گلی میں پہنچ گئے ہیں یہاں پہنچتے ہی آپ کو اپنے سر کے اوبر ایک سو بیس خالی پنجرے نظر آتے ہیں جو حیران کر دیتے ہیں درہا کی گت یہ پنجرے یہاں ایک گلکار نے جنگلی حیات کی سردحال پر توجہ کے لیے لٹکائے تھے جو اتنے مقبول ہوئے کہ انہیں مستقل جگہ مل گئی اور یہاں کھان لگا کر سنیے تو پورا دن اس گلکار کا گیت بچتا رہتا ہے جو پچاس یا اس سے زائد پرندوں کی اقسام کی چچہہٹ میں سنائی دیتے ہیں جبکہ رات کو وہ اسٹریلین اور ایسے ہی رات کو جاگنے والے پرندوں کی آواز میں بدل جاتا ہے میکنونگ مارکیٹ ریلویل تھائنے یہ مارکیٹ بھی ہے ریلویل لائن بھی اور گلی بھی ہے نہ ہی رتنگیس یہاں ایک لمحہ پہلے ٹیلو پر دکاندار لوگوں کو سبزیاں و پھل ٹیلو میں دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لمحے وہاں ٹرین کی سٹی بچتی ہے اور ٹیلے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اور خریدار ٹریک سے باہر نکل کر کناروں میں دک جاتے ہیں پھر ٹرین پوری رفتار سے اس ٹریک سے گزرتی ہے جہاں ٹیلو گاڑیوں کی بدولت کچھ دیر پہلے پاؤ رکھنے کی جگہ بھی نظر نہیں آتی مگر جیسے یہ ٹرین گزرتی ہے جہل پہل پھر سے ایسے شروع ہو جاتی ہے جیسے وہاں کبھی ٹرین گزری ہی نہ ہو ارجن ٹائن یہ دنیا کا سب سے چوڑی گلی ہے جسے دیکھ کر پہلی نظر میں تو کسی موٹروے کا خیال ذہن میں آتا ہے کیونکہ یہاں گاڑیوں کے گزرنے کے لیے بارہ لیند کی سڑکیں موجود ہیں اس کی تعمیر تیس کی دہائی میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں پچاس سال کا عرصہ لگا اور اس کی بدولت ہی ارجن ٹائن کے شہر بیونس آئرس گول امریکہ کے پیرس کا درہ مل گیا اس گلی کے آس پاس اس شہر کے پیشتر تاریح یادگارے بھی دیکھ جا سکتا نورڈر سٹریپ جرمنی بے تہاشا لٹکے ہوئے جوتوں کے نیچے سے گزردے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو خوف محفوظ ہو فلینز کی اس گلی میں داہل ہوتے ہیں آپ کو اس تجربے کا سامنا ہوتا ہے یہاں سنکڑوں جوتے سر کے اوپر رشیوں پر لٹکے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے کئی روایات مشہور ہیں جسے کوئی لڑکا بالے ہو جاتا ہے تو اس کے اظہار کے طور پر جوتا لٹکا دیتا ہے تاہم ان تمام طرح روایات سے کتا نظریہ دنیا کی اچھیترین گلیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے جہاں جانے والے سیاہ اپنے جوتے لٹکانا اپنا فرض سمجھتے ہیں بارڈوین سٹریٹ نیوز لیٹ یہ دنیا کی سب سے نشیبی گلی قرار دی جاتی ہے جو نیوز لینڈ کے شہر ڈونینڈن میں واقع ہے لمبائی میں کسی فٹبال گراؤن جتنی بڑی گلی دلان کی شکل میں اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور اس پر چلنا لوگوں کو تکا کر رکھ دیتا ہے اور اس لیے یہاں دو سو ستر سینیاں موجود ہیں جن پر اوپر چلنے کے بعد سیاہوں کی تکن اٹاگو بندرگاہ کے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر اتر جاتی ہے اس گلی میں گزرنا دبلے پتلے افراد کا ہی کام ہے موٹے افراد تو اس میں پنس کر رہ جاتے ہیں کیونکہ اسے دنیا کی سب سے پتلی گلی کہا جاتا ہے جو ماز بارہ اینڈ چھوڑی ہے اس گلی کو سترہ سو ستاویس میں روٹ لینگن نامی شہر میں بڑے پیمانے پر آتشتگی کے بعد تعمیر گیا گیا تھا اور اسے دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ بلڈیزر نے کیا سوچ کر اس گلی کو بنایا ہوزر لیند اسٹریلیا دیواروں پر نچھوڑنگار بنانا اکثر کافی تنازات کا باعث بن جاتا ہے ملبورن کی ہوزر لیند نامی گلی کی شہرت ہی وہاں دیواروں پر زبردست قسم کے فنکارانہ مزوری کے نامورے ہیں یہاں مقامی اور بین الاقامی افراد کو اپنی صلاحیت کے جوہر دکھانے کی مکمل آزادی حاصل ہیں اور وہ کارٹونز سے لے کر پوسٹر اور لوگوں کی تصاویر سب کچھ تیار کر سکتے ہیں بس مشکل یہ ہے کہ وہاں آپ کو جگہ مشکل سے ہی مل پاتی ہے کیونکہ وہاں ہر وقت ہی کئی آرٹسٹ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسی گلی دیکھی جس کے ایک سے دوسرے کنارے پر پہنچ کر پتا چلے کہ آپ دوسرے ملک میں پہنچ گئے ہیں مگر کینیڈین شہر کیوبو کی گلی کی وجہ سے شہرت یہی ہے جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بین الاقامی سرحق بھی مانی جاتی ہے یہاں تو ایسا بھی ہے کہ ایک گھر کا باورچی خانہ کینیڈا اور سونے کا کمرہ امریکہ ہے ایسا ہی یہاں واقع سینیما گر کی صورتحال ہے جس کا سٹیج کنیڈا اور داخلی دروازہ امریکہ علاقے میں ہے بابلگم ایلی امریکہ کیلیفورنیا کے علاقے واقع بابلگم ایلی نامی گلی میں آپ کو کہیں کچھرا نظر نہیں آئے گا ماں سوائے دیواروں پر جہاں رنگا رنگ چونگم چپ کی نظر آتی ہے پندرہ فٹ لمبی دیواروں پر ہر برد کو چونگم چبا کر لگانے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور یہاں یہ کام انیس سو پچاس سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سیاہ دیواروں اب کسی دھنک جیسی رنگین ہو چکی ہے یہاں پہلی بار آنے والے اکثر اس کو دیکھ کر گبر آ جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو یہ بہت پسند آتی ہے اور وہ یادگار کے طور پر اپنی ایک ٹرنگم وہاں چپکا دیتے ہیں سام گلی تائیوان غیر ملکی سیاہ تائیوان جاتے ہیں تو سام گلی میں جانا ضرور پسند کرتے ہیں جہاں زندہ سام اور ان سے بنی مصنوعات فروغت کی جاتی ہے یہاں مچلیوں کا خون سام کا قیمہ دیگر سمندری حیات کا آزا سب کچھ کلے بیچے جاتے ہیں تاہم یہاں کمزور دل افراد کے لیے جانا کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں زندہ سامپوں کو انتہائی بے دردی سے آنکھوں کے سامنے کھاٹا جاتا ہے جو کہ انتہائی بہیانک نظر آتا ہے گوالا منڈی لاہور لاہور کی اس تاریخی گلی کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہاں سکھوں ہندووں اور مسلمانوں نے مختلف کھالوں کے ذائقوں کو فروغ دینے میں پرپور کردار ادا کیا اور دوہزار میں اس گلی کا تاریخ محفوظ کرنے کے لیے اسے فوڈ سٹریٹ کی شکل دے دی گئی اور حکومت نے رہائشی امارات کو مالکان سے خرید لیا جبکہ فوٹو سٹوڈیوز اور دیگر دکانوں کو بھی رسٹورنس کی شکل دے دی گئی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن دوستوں نے ہمارا چیز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود لینٹی کو لائک بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو دوستو امدے جانگیر بھائی کو اجازت دیں موسیقی